اسلام علیکم ناظرین اکرام محترمہ فاطمہ جنہ کا بچپن کیسا تھا محترمہ فاطمہ جنہ کو اپنا ڈینٹل کلینک کیوں چھوڑنا پڑا محترمہ فاطمہ جنہ کی ٹرین الیکشن مہم کے دوران 22 گھنٹے تاخیر سے کیوں پہنچی تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو ویڈیو شروعنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے محترمہ فاطمہ جنہ قائد عظم محمد علی جنہ سے 17 سال چھوٹی تھی وہ قائد عظم محمد علی جنہ کی سب سے چھوٹی اور لادلی بہن تھی قائد عظم کے ساتھ طویل رفاقت کے باعث محترمہ فاطمہ جنہ کے مزاج اور برطاؤں میں قائد عظم سے بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی تھی قائد عظم محمد علی جنہ نے محترمہ فاطمہ جنہ کو بچپن سے ہی مہنتی اور مستقل مزاج بنایا تھا آپ پرخلوس، نڈر، بیباغ، غیرت مند، پر اعتماد اور دیانت دار تھیں آپ حب الوطنی، حق گوئی جیسی عظیم صفات کی مالک تھیں محترمہ فاطمہ جنہ 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں آپ کا پیدائشی نام فاطمہ علی جنہ تھا آپ کی پیدائش کے وقت محمد علی جنہ وقالت کی آلہ تعلیم کے حصول کے لیے انگلیشتان گئے ہوئے تھے جب محترمہ فاطمہ جنہ دو سال کی عمر کو پہنچیں تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا 17 اپریل 1902 کو آپ کے والد بھی جہان فانی سے کوچھ کر گئے فاطمہ جنہ نے جب ہوش سنبالا تو گھر میں اپنے بھائی کے تذکرے سنے جس سے ننی فاطمہ کے دل میں بھائی کی محبت تھاٹھے مارنے لگی وہ اپنے بھائی سے ملنے کا بڑی شدت سے انتظار کیا کرتی تھی ان کا بچپن دوسری لڑکیوں سے کافی مختلف تھا دوسری بچیوں کی طرح آپ کو کھیل خود سے اتنی رغبت نہ تھی لیکن فاطمہ جنہ کو چوکلٹ کھانا ضرور پسند تھا وہ زیادہ تر سادہ لباسی زیب تن کیا کرتی ان کو سائیکل چلانا بہت ہی پسند تھا والد کے انتقال کے بعد آپ کی تعلیم و تربیت کے تمام تر ذمہ داری محمد علی جنہ نے لے لی قائد عظم پڑھے لی کے انسان تھے جس کی وجہ سے وہ اس وقت کے معاشرے سے ایک الگ سوچ رکھتے تھے انہوں نے دوسری لڑکیوں کی طرح فاطمہ جنہ کو گھر میں بند کرنے کے بجائے انہیں ابتدائی تعلیم کے لیے بینڈرا کے سکول میں داخل کروا دیا لیکن بعد ازاں انہیں سینٹ پرل میٹرک سکول میں داخل کروایا جہاں سے انیس سو دس میں فاطمہ جنہ نے امدہ نمروں سے میٹرک کا امتیان پاس کیا اور یوں بچپن سے مضبوط یاداش کی مالک محترمہ فاطمہ جنہ نے انیس سو تیرہ میں سینئر کیمرج کا امتیان بھی پاس کر لیا یہی وجہ تھی کہ انہیں انگریزی زبان پر کافی عبور حاصل ہو گیا انیس سو اٹھارہ میں جب قائد اعظم محمد علی جنہ کی شادی ہوئی انہی دنوں محترمہ فاطمہ جنہ ڈاکٹر آر احمد ڈینٹل کالیج کلکتہ سے اپنی ڈینٹس کی تعلیم مکمل کر رہی تھی ڈاکٹر آر احمد ڈینٹل کالیج میں حصول تعلیم کے دوران آپ وہیں ہوسٹل میں مقیم رہیں انیس سو تیس میں جب یہ سوچنا بھی محال تھا کہ مسلم خاندان کی کوئی لڑکی پیشہ اختیار کرے تب فاطمہ جنہ نے اپنی تعلیم مکمل کر کے ممبئی میں اپنا ایک کلینک کھولیا غریب اور نادار لوگوں کے لیے آپ نے ایک خیراتی ڈینٹل کلینک کھولا اور شام کے ایک سا رکعت وہاں پر لوگوں کا فری چیک اپ کرتی تھی انیس سو انتیس میں جب رتن بھائی کا انتقال ہو گیا تو اس غمناک واقعے کے بعد آپ نے اپنے عظیم بھائی کو تنہا نہ چھوڑا اپنے بھائی اور ان کی دس سالہ بچی کی دیکھ بال کی خاطرہ آپ نے اپنی خواہشات کو پشے پوش ڈالا اور اپنا کلینک بند کر کے قائد عظم کے پاس آ گئی آپ نے گھرے لو امور کو اس طرح سنبھالا کہ محمد علی جناہ کو گھر کی پریشانی سے بلکل ازاد کر دیا تا کہ وہ پوری لگن اور محنت کے ساتھ ازادی کی جدوجہد میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے ہیں سیاست کے مشکل حالات سے گزرنے والے قائد عظم نے کبھی خود کو تنہا نہ پایا ان کی بہن ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی آپ ایک اہد ساز شخصیت تھی آپ کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے پسدی میں اپنا سیاسی کریئر شروع کیا قائد عظم نے ان کی در اندیشی کو دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں کوئی بھی حتمی سیاسی فیصلہ اپنی بہن کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا قائد عظم بار بار اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ فاطمہ جناہ میرے لئے حوصلے کا سبب ہیں ان دنوں جب مجھے خدشہ تھا کہ برطانوی حکومت نے مجھے قید کر لینا ہے تو فاطمہ جناہ ہی تھی جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا قائد عظم کی سیاسی زندگی انتہائی مصروف ہو چکی تھی فاطمہ جناہ مسائل حل کرنے کے لئے اپنے مفید مشوروں سے قائد کو اگہہ کیا کرتی محترمہ فاطمہ جناہ ایک ڈائری میں قائد عظم کے سارے دن کا شیڈول بناتی تھی تاکہ انہیں کوئی مشکل نہ ہو مادر ملت کو اس بات کا بہو بھی ادراک تھا کہ قائد عظم کی کامیابی ان کی اپنی کامیابی نہیں دراصل قوم اور امت مسلمہ کی کامیابی ہے کیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی عبادکاری جیسا اہم کام آپ نے اپنی نگرانی میں سارا انجام دیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وومن کمیٹی تشکیل دی اور وومن ایسوسییشن کی بنیاد رکھی آپ کا یہ تعلق اپنے بھائی کی وفات یارہ ستمبر انیس سو اٹالیس تک جاری اور ساری رہا اور یوں ایک بھائی اور بہن کا رشتہ وقتی طور پر اختتام کو پہنچا مادر ملت نے بھائی کی وفات کے بعد بھی ان کے خواب کو عملی جامع پہنانے اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی کوشش کی لیکن حکومت وقت نے ان پر پابندیاں لگا دیں اور یوں آپ نے انیس سو تریپن کے بعد اپنی سیاسی زندگی کو کچھ وقت کے لیے خیر بات کہہ دیا پاکستان بننے کے چھ سال بعد تک آپ اس بات کی خواہ تھی کہ اردی زبان کو پاکستان کی سرکاری حکومتی عدالتی زبان قرار دلوا سکتی مادر ملت اپنی تقریر کے اندر قوم سے اردو لکھنے پرنے اور بولنے کی تجاویز دیا کرتی تھی اپنے عظیم بھائی کی وفات کے بعد آپ کا موبیش یارہ برس تک حالات سے نمرد آزما ہوتی رہی اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک پاکستان کے حکمرانوں کی پالیسیوں کا اعتصاب کرتی رہی کیا میں پاکستان کے لیے انتھک محنت کی بدولت قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا خطاب دیا پیسٹ کے الیکشن میں ایک سروے کے مطابق دھاکہ میں آپ کی جھلک دیکھنے کے لیے دھائی لاکھ لوگ اسٹیشن پر موجود تھے اور چٹا گانگ تک لاکھوں لوگ ان کے انتظار کے لیے کھڑے تھے وہ ٹرین جس کا نام خصوصی طور پر ازادی سپیشل ٹرین رکھا گیا تھا بائیس گھنٹے تاخیر سے پہنچی تھی اس کی ایک بڑی وجہ لوگوں کی انتہائی عقیدت تھی لوگ جا بجا گاڑی کی امرجنسی بریک کھینچ دیتے اور خطاب کے لیے یہ ان کی منتیں کرنے لگتے اپنی طویل جدوجہد پاکستان کی تمام تر توانائیاں سر کر دینے والی محترمہ فاطمہ جنان نو جلائی انیس سو سٹھ سٹھ کو چھتر سال کی عمر میں اس دارہ فانی سے کوچھ کر گئیں آپ کا مزار قائد عظم کی مزار کے ہی ہاتھے میں ہے مادر ملت قائد عظم کی بہن ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی فکری وارث بھی تھی اور یوں نو جلائی کے بعد وہ عمر ہو گئیں اور رہتے پاکستان تک ان کا نام تاریخ میں ایک روشن باپ کی طرح یاد رکھا جائے گا اللہ حافظ ناظرین اکرام امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی جلدی سے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولئے تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں